نمیش پہر میں ہوں شبیندو سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی اتراخنٹ کا سب سے بھروسے مند چینل انجی نیوز اور چار بجے کی چار بڑی خبروں کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے پردھان منتری موڈی نے راشترے کے نام جب سمواد کیا اور تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے وہی پردھان منتری موڈی نے اس مہینے کے آخرت میں تین کرشی کانونوں کو واپس لینے کی بات کہی ہے تو وہیں پردھان منتری موڈی کے اعلان کے بعد ہی سی ایم یوگی کا بیان بھی سامنے آیا سی ایم یوگی نے کہا کہ بی جے پی سبھی کی آواز سنتی ہے فیصلے کا سواگت ہونا چاہیے تو وہیں اکھلے شادف نے پریس کانفرنس کر کہا ہے کہ کرشی کانون کی واپسی اہنکار کی ہار ہے جنتا کبھی بی جے پی کو ماف نہیں کرے گی جناب کی ہار کی وجہ سے کرشی کانونوں کو واپس لیا گیا تو وہیں کسان نیتا راکش ٹکیت نے پردھان منتری موڈی پر پھروسہ نہ کرتے ہوئے کسان آندولن نہ رد کرنے کی بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک کرشی کانون سنسط میں رد نہ ہو جائے تب تک کسان آندولن جالی رہے گا آخری خبر میں آپ کو دکھائیں گے کہ پردھان منتری موڈی نے بندیل کھنٹ کے لوگوں کو کروڑوں کی سوقاتی ہے اور پردھان منتری نے مہوبا میں ارجن ڈیم کا ادخاطن کیا آج ان ٹیم سے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کسانوں کو سچائی کے لیے پانی مل سکے گا اور لوگوں کو پینے کا شد پانی بھی اب اس کے ذریعے مل پائے گا تو آج کی یہ چار بڑی خبریں ہیں اور انہی چاروں خبروں کے اردگرد یہ پورا کارکرم ہوگا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو پہلی خبر سے آپ کو روبر اکھر آتے ہیں کرشی کانون پر پردھان منتری نرید ربودی کا بڑا اعلان تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کردھان منتری کے دوارہ کیا گیا دیش کے کسانوں نے کرشی کانونوں کا سمرتن کیا کچھ کسانوں کو سمجھا نہیں پائے ہیں صاف نیت سے کانون لائے تھے دیش سے میں شما مانگتا ہوں پردھان منتری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تو کسان اپنے خر واپس جائیں پردھان منتری نرید ربودی نے یہ اپیل بھی کسانوں سے کی ہے اور ساتھی انہوں نے معافی مانگتے ہوئے شبہ مانگتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس آنڈولن کو آگے اب واپس دے لینا چاہیے ساتھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو واپس اپنے خرچ لے جانا چاہیے ساتھی انہوں نے تین کرشی کانونوں کو لے کر جس کو لے کر پورا آنڈولن یا آدھارت تھا ان تین کرشی کانونوں کو واپس دیا ہے تو کچھ کسانوں کو سمجھا نہیں پائے حالانکہ اس بات کا بھی ذکر پردھان منطری کے دوارہ کیا گیا پردھان منطری نے کہا کہ دیش سے میں شما مانگتا ہوں اور انہوں نے بافی مانگتے ہوئے کہا کہ اب کسانوں کو واپس چلا جانا چاہیے اب یہ اپیل فیلحال کسانوں سے انہوں نے کی ہے کرشی کانون پر پردھان منطری انداریدر مودی نے آج صبح نو بجے بڑا اعلان کیا بڑا فیصلہ لیا تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا اور ساتھی اس اعلان کے ساتھ ہی اب تین کرشی کانونوں کو لے کر چل رہی لڑائی ختم ہوتی ہوئی کیا نصراتی ہے وہی لخناؤ سے خبر ہے جہاں مکہ منطری یوگی آدھتنات کا بیان بھی سامنے آیا ہے کرشی کانون کی واپسی پر سی ایم یوگی کی طرف سے بیان دیا گیا انہوں نے کہا بی جے پی سبھی کی آواز سنتی ہے فیصلے کا سواغت ہونا چاہیے اور بی جے پی میں ہر ویقتی کی بات سنی جاتی ہے تو مکہ منطری یوگی آدھتنات نے پردھان منطری نردر مودی کے اس فیصلے کا سواغت کیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہر ورکی سنوائی ہوتی ہے اور بی جے پی میں ہر ویقتی کی بات سنی جاتی ہے اور زیادہ جنگ کرے کے ساتھ ہمارے سمداتا رجنیش پانٹے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زیرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں رجنیش سب سے پہلے پردھان منطری نردر مودی کی طرف سے آدھ صبح نو بجے ایک بڑا اعلان کیا گیا تین کرشی کانونوں کو لے کر چل رہی اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش پردھان منطری کی طرف سے کی گئی اور ان تین کرشی کانونوں کو واپس دیا گیا ایسے میں موکھے منطری یوگی آتیتنات کی طرف سے بھی اس فیصلے کا سواگت کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ہر ورک کو سنا جاتا ہے ہر عام جنتہ کی بھی سنوائی ہوتی ہے اور ایسے میں اب اس کو لے کر کے کیا تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں دیکھیں جس طریقے سے کسان آندولن چل رہا تھا اور کسان آندولن کا سب سے بڑا اثر چونکہ یہ اتر پردیس کے بارڈر جاہیر سی بات ہے کہ پردھان منطری کے اعلان کے بعد کریسی جو ان لوگوں کا آندولن چل رہا تھا کہیں نہ کہیں بھی رام لگ جائے گا لیکن بھاری من سے ہی سہی سارے لوگوں نے پردھان منطری کے فیصلے کو سراحہ بھاری من میں نے اس لئے سبیندو بھاری من کا جکر کیا تو کہیں نہ کہیں اب تک کریسی آندولن کے بپکش میں لگتاب لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سرکار کے پکش لوگ درک دے رہے تھے لیکن اچانک کریسی بھیل کو واپس لینے کے فیصلہ کے بعد کہیں نہ کہیں سرکار کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے فیصلہ اچھا ہو یا برا ہو لیکن یوگی آدیتیناتھ نے یہ جرور کہا منطری جی نے کہ اگر یہ کانون لاغو رہتا تو چاہیر سی بات ہے کسانوں کی آرثی کستیتی بدلتی جو بار بار کسانوں کی آئی دوگنی کرنے کی بات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں صحیح بات ہے کسان آندولن پر ویرام تلک کے حالانکہ ہی جنتہ پارٹی کے علاوہ جو بھی پکشی پارٹیا ہے یہ جرور کہہ رہے ہیں پنجاب چناؤ اور ارتب پردیس کی چناؤں کے کارر سے سرکار بیک پوٹ بھی آئے گا بلکل آنے والی ویدانسابت چناؤں کے مندین اصر ہی یہ بڑا فیصلہ لیا گیا بہت شکریہ رجنی شکر پر جان کاری کے لئے لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں راج کمار چاہر راشتری ادھیاکش کسان موچا اور فتح پر سیکری سانسد پردھان منتری نریندر موڈی دوارا گروپور نیما کے موقع پر تین ٹوشی اب کانونوں کو واپس دینے کا اعلان کیا گیا تو راشتری ادھیاکش راج کمار چاہر نے ان کا دھنیوات جتایا اور کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے کسانوں کا مان رکھا ہے لیکن ایک رشی اب ادھیا دیش اور ساتھی ساتھ کسانوں کے ہت کے تھے باقی لوگ کسانوں کو پرمیت کرتے رہے کسی ویدھایق کا واپسی کا چنانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی ویدھایق کا واپسی کا چنانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے راکیش ٹکیت راج نیتی کر رہے ہیں کسی پر آج باپس کر لے گئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جی نے صبح گھوشنا کے اس کے بعد یہ کانون باپس کر لے گئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کسان مورچے کے راشتری ایڈرکشن دیکھئے میں کہہ سکتا ہوں کہ مانی پردھان منتری جی نے آدھنی نریندر موڈی جی نے جو نرنے لیا ہے وہ احتیاسک ہے نصید روپ سے مانی پردھان منتری جی کی سمبیدن سیلتا کو درش آتا ہے پردھان منتری جی کا نرنے سواگت یوگ ہے انہوں نے کسانوں کے مان کو رکھا ہے اس کے چنابوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تین کشی بدیعک ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں یہ تین کشی بدیعک کسانوں کے ہتکے تھے کسانوں کے جیون میں بدراب لانے والے تھے لیکن لوگوں نے جس پرکار کا باتاون بنایا ہم کچھ لوگوں کو سمجھانے میں اسپل رہے بس یہ ہی کہوں گا کہ مانی پردھان منتری جی نے کسانوں کا مان رکھا ہے مانی پردھان منتری جی نے جب نرنے کر دیا ہے پورے دیش نے سن لیا ہے دیکھ لیا ہے ان کو ہڑے جانے تھا باقیوں نے تو اپنی راجنیتی کرنی ہے وہ تو نشیط روپ سے انہوں نے کہا بھی ہے کبھی پارلیمنٹ کا سیحسن آ رہا ہے اور پارلیمنٹ کے سیحسن کے اندر جو کانونی طریقہ ہے ان کو باپس لینے کا وہ کیا جائے تو یہ تھی ہمارے ترکتن موڈشک راستی اردیشت راج کمار چاہ جی جنوں نے بے باقیش سے سارے سوالوں کو جواب دیئے ان کو کہنا ہے کہنا کہ راکیش ٹکٹ جس پر کاسر راجنیتی کر رہے ہیں وہ اس لیے سالی چیزیں ہو رہی ہیں سنجا سنگل ڈیانیوچ آگرہ پہ سمجھو دیپاچی کے ادھیاکش اکھلیش شادف کی پریس کانونوں کی واپسی اہنکار کی ہار ہے یہ اکھلیش نے کہا ہے جنتک ابھی بھاجپا کو معاف نہیں کرے گی سیکڑوں کسانوں کی موت ہو گئی اس آندولن کے دوران آج کسانوں کی بہت بڑی زیت ہوئی ہے یہ اکھلیش شادف نے کہا ساتھی اکھلیش شادف نے موڈی سرکار سے ستیفے کی مانگ کی کسانوں کو اپماند کیا گیا یہ اس طرح سپاہ ادھیاکش اکھلیش شادف کی طرف سے کہا گیا چنام سے ڈر کر کانون واپس دیا گیا ہے اور چنام کے بعد پھر ایسا کانون لائیں گے یہ اکھلیش شادف کی طرف سے بیان دیا گیا ہے سیکڑوں کسانوں کی اس آندولن کے دوران موت ہو گئی آکرون موت کا ذمہ دار کون ہے آج کسانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے ان باتوں کا ذکر اکھلیش شادف کی طرف سے کیا گیا تو کھرشی کانونوں کی واپسی اہنکار کی ہار ہے اور جنتہ کبھی بھاجپا کو معاف نہیں کرے گی یہ اکھلیش شادف نے کہا دراصل پردھان منتری نردر مودی کے لیے گئے اس پیسے کے بعد اب تمام راجفریتک دلوں کے بیان بھی اس میں سامنے آ رہے ہیں سپاہ دھیاکش اکھلیش شادف کا اس پر سٹیٹمنٹ سامنے آیا پریس کانفرنس انہوں نے کی اور بقاعدہ انہوں نے کہا کہ اس میں بھارتوی جنتہ پاکی کہ کو معاف نہیں کرے گی کبھی بھی جنتہ سپاہ دھیاکش اکھلیش شادف نے بقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کھرشی کانون کی واپسی اہنکار کی ہار ہے آنے والے چناؤں کے ڈر سے ہی اب بھارتے جنتہ پاٹی کو یہ فیصلہ لے نہ پڑا سیکڑوں کسانوں کے اس آندولن کے دوران موت ہو گئی آکر اس کی ذمہ داری کون لے گا یہ بھی سوال انہوں نے کھڑا کیا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ آج کسانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے تو کھرشی کانون کی واپسی اہنکار کی ہار ہے اکھلیش شادف کی طرف سے ایک بار پھر سے سرکار کے اوپر سوال کھڑا کیا گیا اکھلیش شادف نے کئی سوالوں کے ذریعے جو نشانہ ہے وہ کیندر کے اوپر یہاں پر لگایا اور ساتھی ساتھ اکھلیش شادف نے کہا کہ آج کسانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے کسان سنگٹھن کے نیتا جو کی لگاتار ایک لمبے سمجھ سے مانگ کرتے رہے اس آندھولن کو چاری رکھے رہے تو اس کا آج نرنیک ستی دیکھنے کو بلی ہے اور سرکار کو بیک پوٹ پر آنا پڑا ہے کھرشی کانون کی واپسی اہنکار کی ہار ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمجھتا تھا نریندر یادف جھن چکے ہیں نریندر سب سے پہلے کیونکہ کسانوں کو لے کر کے بار بار کیندر میں رکھا جا رہا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتا بار باری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسانوں کی باتوں کو سنائے اس لئے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے اخلی شادہ بھی کہتے ہیں کہ جانتہ معافت نہیں کرے گی بی جے پی کو بھارتی جانتہ پارٹی نے جس طریقے سے کانون واپس لیا ہے یہ چناؤی اسٹینڈ ہے اور چناؤ کے بعد یہ کانون پھر سے آ سکتا ہے تو ایسے میں جانتہ کو سچیت رہنا چاہیے کیونکہ آگامی بیدان سبہ چناؤ کو لے کر سماجبادی پارٹی جہاں کسان کے اندولن کو مددہ بنا رہی تھی وہیں اپکرسی کانون جو ہے سماپت کر دیا گیا ہے پی ایم موڈی کی طرف سے تو آج پھر اسوارتہ کر اخلے سے ادو نے انہی تمام مددوں پر سرکار پر حملہ بولا کہ یہ چناؤ کو دیکھتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ بھروسہ کون دلائے گا کہ پھر اسی طریقے کے کوئی کانون کسانوں کے خلاف نہ آ جائے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے کسان اندولن کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کی کسانوں کی موتیں ہوئی ہیں ان کی جان واپس کیسے آئے گی اور ان کی پریواروں کی مدد بھی کرنی چاہیے تو کل ملا کے جس طریقے سے بیپکچی پارٹیاں اس کو مددہ بنائے ہوئے تھے کسان کے اندولن کو اور کرسی کانونوں کو کالا کانون بتا رہے تھے کالا کانون بتا کر کے اس کو لے کر کے ایک اندر سرکار کو گھیرا جارا تھا بہت شکریہ نیرے درس پر جانکاری کے لئے لیکن زیر آگے بڑھتے ہیں پردھان منطری نریدر موڈی نے کرسی کانون واپس دینے کا اعلان کیا ہے اور تینوں کرسی کانون واپس دینے کا وعدہ کیا ساتھی پردھان منطری نریدر موڈی کے وعدے پر راکش ٹکیت کی طرف سے اپنی بات رکھی گئی ہے سنسب میں کانون واپس ہونے تک یہ آندولن جاری رہے گا آندولن جاری رہا تو بند ہی رہیں گی دلی کی سیمائیں راکش ٹکیت نے کہا کہ موڈی پر انہیں وشواست نہیں ہیں تو راکش ٹکیت کی طرف سے تین کنشی کانونوں کی واپسی کو لے کر جو پردھان منطری کے دوارا سپشٹ کیا گیا اعلان کیا گیا اس کو لے کر راکش ٹکیت نے کہا کہ جب تک سنسب کے بھیتر ان کانونوں کو رد نہیں کیا جاتا ہے تب تک یہ آندولن جاری رہے گا وہیں پردھان منطری نریدر موڈی کا مشن بندیل خند بندیل خند کو پردھان منطری نریدر موڈی کی بڑی سوگات مہوبا میں تین ہزار دو سو چالیس کروڑ روپے کی پریوجناوں کا لکارپن کیا ارجن سہائق پریوجنا کا لکارپن کیا گیا ہے پریوجنا سے ڈیڑھ لاکھ کسانوں کو اس میں فائدہ ملے گا سچائی کا پانی ان کو مل پائے گا ارجن بانچ سے تین جلوں کے ایک سو ارسٹھ گاؤں کو اس کا سیدھے سیدھے فائدہ ملے گا لوگوں کو شد پینے کا پانی بھی مل سکے گا وہیں پردھان منطری نریدر موڈی نے کرشی قانون واپس لینے کا اعلان بھی کیا تینوں کرشی قانون واپس لینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور پردھان منطری نریدر موڈی کے وعدے پر راکش ٹکیت کی طرف سے بات بھی رکھی گئے بلٹن میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی